بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شافی علاج فرمائیے طبیب نے کہا سفید گوڑے کا جگر اگر مل جائے تو تیری ماں شفایاب ہو جائے گی ایسا گوڑا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اپنی کہانی سنائی امام حسین علیہ السلام نے فورا فرمایا گوڑا زبا کیا جائے اور اس کا جگر بچے کو دے دیا جائے جب بچہ جگر لے کر گیا تو طبیب نے کہا تو گلت گوڑے کا جگر لے آیا ہے سیاہ گوڑے کا جگر چاہیے تھا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے بچہ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا امام حسین علیہ السلام نے سیاہ گوڑا زبا کروایا اور جگر بچے کو دے دیا بچہ لے گیا طبیب نے کہا پھر غلط لایا ہے فلا رنگ کے گوڑے کا جگر چاہیے بچہ آتا رہا امام حسین علیہ السلام گوڑے زبا کرواتے رہے یہاں تک کہ طبیب نے ساتھ گوڑے زبا کروائے آخر میں طبیب آیا امام حسین علیہ السلام کے قدم چونکر عرض کیا میں نے سنا تھا کہ آپ کریم ہیں آج دیکھ بھی لیا ہے اب میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی نصرانی رہوں البتہ ایک موجزہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے اسے اسلام کی تعلیم دی پھر انہی مردہ گوڑوں کے قریب لائے ان کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی ساتوں گوڑے زندہ ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ